اپنی اولاد کے ساتھ اپنا ربط جو ہے وہ قائم کریں کیسے ٹائم دیں کوئی رات کا کھانا ان کے ساتھ ہو یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جب اولاد جوان ہو جائے گی نا پھر آپ کو یہ میرا جملہ یاد آئے چھوٹے کوئی ایک دوپیر کا کھانا ہو سکتا ہے وہ کرو رات کا کھانا ہو سکتا ہے وہ کرو اور اپنا دوست بناو کیا کرو دوست بناو یہ ہر قسم کا معاملہ تم سے شیئر کر سکے آپ نہیں دوست بناتے بار والا کوئی دوست بناتے اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے آپ دوست بناو وہ آپ کو بتائے میری کلاس میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائے میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو بتائے میری فیلنگز کیا ہے مجھے بتاتا ہے کوئی کیوں وہ اپنے شروع سے دب دب اتنا رکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گیا صرف ہوں چٹا کے ہی نہیں کس کو بتائے جا کے ہے بتاؤ نا کون ہے معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے ایک زخیرہ ہے نوجوانوں کے دلوں کے اندر وہ کس کو بتائے جا کے ادھر جس کو بتاؤ وہ آگے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہو آپ اپنی آپ کو دیکھ لو کوئی جس کو آکے درد سناتا ہے وہ آگے جا کے وہ کہتا ہے اے جڑا آیا دا ہی نا آیا مسئلہ سیا اب وہ بھئی اگلا بندہ بھی اس کو ضلیل کرنا شروع کر دیتا ہے بتاؤ کس کو بتائے جا کے آپ ہی اس کے رازدار بنو گے نا بالی دو باپ تو نہیں نا چاہتا میرا پتر ضلیل ہو سمجھ رہی ہو کیونکہ آپ نے کنیکشن ہی نہیں رکھا وہ کیا کرے گا ہے حضرت حسن بصری یہ بتانے لگا ہوں جب کنیکشن ہو نا کنیکشن ہو تو پھر بندہ اولاد کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے کیسے ذرا سنو ذرا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لیکن ایک شگردہ تھی تو وہ آپ کے جو واضع ہوا کرتے تھے نا اس میں آکے وہ بیٹھا کرتی تھی پردے کا احتمام ہوا کرتا تھا وہ نا اس کا خواہن جوانی کی آلت میں دنیا سے چلا گیا ایک پتر تھا ماں نے پتر کی خاطئرہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا کیوں اس نے کہا میں جاؤں گی ہو سکتا ہے پتر میرا ضلیل ہو جائے دربدر کی ٹھوکرے کھائیں بہت بڑی قربانی ہوتی ہے حضرت والا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اور پھر کیا تھا ماں بچاری کیا کر سکتی ہے مجھے بتاؤ یہ چار دیواری میں یہ آپ کے جتنے جاتے ہیں نا یہ آپ کے نوجوان یہ کبھی نا یہ پارکوں کے پھیرے لگایا کرو یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا بیٹھنے کے یہ بس اوقات پندرہ پندرہ دن وہاں پہ جا کے فدیقس آپس میں پاڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیڑی فدیقس پاڑے ہوتے ہیں میں نوجوان ہوں بھئی مجھے پتا ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے باپ تو بچارہ کام پہ ہے چار ہزار پہ ایک سبجٹ کا دیتے ہو کبھی جا کے دیکھو تو صحیح وہ کر کیا رہا ہے یہ کبھی جایا کرو کبھی پیچھے جا کے نا دیکھا کرو کہ یہ جاتا کہاں پر ہے پھر آپ کو لگے گا پتا کہ یہ میٹر کے اندر یہ چھے سو نمبر کیوں آیا ہے پورا سال پڑھ کے بھی یہ پرائیوٹ سکول کے اندر گیا تھا اکیڈمی کے اندر بھی گیا تھا پھر بھی چھے سو نمبر آیا ہے وہ بھئی ظاہر تو تاپ آتا نہ کہ جب اس نے کوئی میند کی ہوتی کوئی کوشش کی ہوتی ماں بچاری چار دیواری میں دیار رکھے گی اور جتنا یہ معیشت کے اعتبار سے اور منگائی کے اعتبار سے ہمیں دھنسا دیا گیا ہے ماں بچارہ کہاں پہ جائے بڑی معذرت کے ساتھ ادھر اللہ کے لیے وقت نہیں نکلتا آپ اتر کے لیے کڑا وقت نکالے گا تو وہ چار دیواری میں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا گیا وہ دارے کے اندر اب ادھر کیا تھا ایسی بیٹھک مل گئی جدہ نشہ ہوتا تھا یہ میری بات یاد رکھنا گار میں کوئی نشہ ہی نہیں بنتا گار میں بیٹھ کے کوئی زانی نہیں بنتا صحبت خراب کرتی ہے صحبت برباد کرتی ہے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی ایک ادھر یار ایسا بنایا ہوا ہے جس کو دیکھ کے ربی آدھ آئے کوئی نہیں جناب پیہے دو سانوں کی نائن بس پیسہ پیسہ جتھے بیٹھو پیسہ جدھر جاؤ یہ سال میں گزار کے آئے ہوں امریکہ کے اندر جس کے پاس گئے ہیں کسی نے نہیں پوچھا لامہ صاحب سال گزاریا جو تھے کہ جناب پی کٹی جے اتنا مجمع چھڑکے گئے وہ اتنی فین فالوینگ سی جدھر کو بیٹھو پیسہ سال کے اندر تین دفعہ یہ اس لیے تو درد رو رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا جو آپ کو پوچھے تیرا حال کیا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے تیرا حال کیا ہے کیسے گزر رہی ہے اوہ بتا یار میرے نبی پاک نے فرمایا یاد رکھنا اگر زندگی گزار نہیں ہے سکون چاہتے ہو جو حضور نے کہا ہے نا وہ چیزیں سامنے رکھو اس پہ عمل کرنا شروع کرو چالیس دلوں کے اندر آپ کی زندگی نہ بدلے گی تو مجھے پھر کہنا میرے آقا نے فرمایا تیرا اچھا حامنشی وہ ہے اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر آپ یاد آیا ہے ہمارے چھبیسو دوست ہیں ایک بھی ایسا نہیں اب کیا تھا ماں تھی صوبت میں بیٹھنے والی حضرت حسن بسری کی اور حضرت حسن بسری کون ہے تابوئی ہے تابوئی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحبی کی زیارت کی ہو اور صحبی اسے کہا جاتا ہے جس نے مدینے والے کی زیارت کی ہو پر نبی پاک نے فرمایا جڑا مجھے دیکھے یعنی صحبی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اور جڑا اس کو دیکھے جڑا اس کو دیکھے جو مجھے دیکھے یعنی تابعی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے اب وہ نشے پہ لگ گیا ماں ماں تھی انہیں کہا بیٹا باز آ آخرت برباد نہ کر رہے جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ ممولی کام نہیں ہوتا اپنی نفسانی خواہش کو ترق کارکراب کی ماننا بہت اکھا کام ہوتا ہے بہت اکھا کام ہوتا ہے آپ بساکات کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہو نا نہیں آپ کے ذہن کے اندر آتا رابطہ یہ کہتا ہے نہیں ذہن میں آتا رابطہ اقدابیہوی ہے چھٹ دے کام ہوتا ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جب بندہ کر گزرتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے وہ کیا ہے جو کرنا مشکل ہوتا ہے ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں تم اس کے لئے ایک گناہ چھوڑتے ہو وہ اتنا کریم ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میں اس کے اوپر بھی آپ کو دلیلیں دے سکتا ہوں یقین جانے ہیں صرف بندہ ارادہ کر لے کہ یار میں نے رب کی وجہ سے چھوڑا ہے کس کی وجہ سے سکون سکون آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کہتا ہے انہوں میں چھڑنا نہیں سی تو آٹی وجہ نہ چھڑ دیتا ہے کہ نمز آند ہے تیری وجہ نہ تیجی تو بندہ آکھے یا اللہ تیری وجہ نہ کتنا سکون ملے گا یہ بڑا سکون ہے یہ بڑی حلاوت ہے بڑا چین ہے ماں بار بار اوہ بازا بازا لیکن جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا ہر نشے کی ایک آت ہے ہر نشے کی ایک آت ہے یہ کبھی آپ جو نشہ کرتے ہیں نا کبھی ان کے پاس بیٹھنا وہ آپ کو قسمیں اٹھا کے کہیں گے تاڑی میر بانی آس پاسے نہ لگے ہوئے تانو قسمہ چوکے کہندے پہ نے شراب نہ پی لیکن جو تو تاکہ آپ راتی کوٹنی نہ لالا انہوں زبون نہیں لابدہ کیوں کام موک ہے جن لوگوں نے زناکاریوں میں زندگی گزاری ہے بیٹھنا کبھی ان کے پاس وہ آت جوڑ کے کہیں گے اوہے نہ آئیں لیکن خود نہیں وہ چھوڑ سکتے کیا وجہ ہے کبھی آپ نے دیکھ اس دور کیا ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جب بندہ کر گزرتا ہے نا یا اللہ تیرے لیے ہم نے ترک کیا ہے پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا مقام ملتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سنو ذرا اللہ فرماتا ہے فرمایا جو ہم کے لیے چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے ترک کیا ہے فرمایا پھر مقام یہ تا کرتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں نا ان کے اندر اس کو بھی شامل فرما لیتے ہیں تو ماں بار بار اوہ بیٹا باز آجا لیکن نہیں لیکن آپ کو بتاں نشی کی حد ہوتی ہے یہ سارا نظام بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو اس نے جب اس حالت کے اندر اپنے آپ کو پایا نہ ماں تھی یہ ہے کنیکشن دیکھیں کوئی اور ہوتا وہ کہتا ہے جاؤ کھاؤ خسمہ کو نہیں ٹھیک ہوتا تو نہ ہوئے ہیں کتنا سمجھایا یہ ماں تھی اس نے پتا تھا چلو میں کہوں گی ہو سکتا ہے ابھی بھی توبہ کر لیں تو جب اس نے اس حالت کے اندر کہا نہ ہو بیٹا واپس پلٹا اس نے کہا ماں آپ باؤں گا تو مان جائے گا اب تو رائی کچھ نہیں ہے آخری سانسیں ہیں اب مانے گا انہیں کہا جی حضرت حسن بصری سے پوچھتے وہ جب جانے لگی نا ماں تو اس نے پیچھے سے آواز دے کے کیا کہا انہیں کہا ماں اگر تیرے آنے سے پہلے جان نکل جائے نا تو حسن بصری کو کہنا جنازہ پڑھائے ٹھیک ہے اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہ کرنا کہ میری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہیں ماں گئی بیٹا سنبھلنا چاہتا ہے کہاو جی حضرت حسن بصری کہنے لگے اس کو پہلے بھی تنی دفعہ سمجھایا تھا نہیں سمجھا آپ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ماں کہنے لگی اس نے تو کہا تھا میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے آپ نے کہا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی میں اس کا جنازہ کیوں پڑھا ماں واپس آئی روح پرواز کر چکی تھی ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو تھا جب جنازہ پڑھانے کے باری آئی تو حسن بصری دروازے پہ دستک دے رہے میں نے کہا آپ تو کہتے تھے پڑھانا کوئی نہیں اب کیوں آئے فرمایا رات کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوئے رب نے کہا ہے حسن بصری ہمارے دوست کا جنازہ پڑھانے کا انکار کر دیا کیوں بھلا یہ جو ندامت ہے سمجھ رہی ہو اب کون سبب بنی ماں بنی نا اور بیٹا باز آ یہ کنیکشن ہوگا تو بار بار یہ سلسلہ ہوگا نا یہ دوست ہی ہوگی تو بار بار باپ کہے گا نا چال بیٹا اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا اس حالت کے اندر ہے تو یہ چیز پیدا کرو باپ کہے ماں کہے آپ کو پھر کوئی زلالت نہیں ہوگی باپ پتر کو زلیل نہیں دے سکتا نا پتر کو زلیل نہیں دے سکتی ہے تو آپ اندازہ کرو صرف کیا ہے آخری لمحات کے اندر ندامت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے اندر شامل فرما لیا ہے تو اگر ابھی بندے کو ہو جائے سمجھ رہے تو اس لئے میرے دوستوں یہ جو بات والدین کے لئے میں نے کیا پندرہ منٹ دے سکتے ہو ان کے لئے آپ نکالو ہے خود تربیت کرو ہے ان کے پاس آپ بیٹھو ہے